پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدیہ لیکون للعالمین ندیرہ یہ صورت الفرقان کی پہلی آیت ہے یہ صورت النور کے بعد ہی یہ صورت شروع ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے درانے والا بن جائے فرقان دیکھیں اللہ تعالی نے کہا تبارک اللذی نزل الفرقان کہ اللہ تعالی نے فرقان کو نازل کیا فرقان یہ قرآن ہی کا ایک نعم ہے اور فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل میں اور اسی طرح توحید و شرک میں عدل و ظلم انصاف اور ظلم میں فرق کرنے والا چونکہ قرآن مجید نے توحید کو حق کو بیان کر دیا باطل کا رد کر دیا توحید کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا شرک سے منع کیا شرک سے روکا انصاف کا حکم دیا اور ظلم اور طغیانی سے اور عداوت سے دور رکھا ہے قرآن مجید نے اسی لیے اسے فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے فرق کرنے والا ہے قرآن مجید اور قرآن نے ان امور کو جو ہے کھول کر کے واضح کر دیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے کہا کہ یہ نبوت عالمگیر ہے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حادی اور رہنما بنا کر کے بھیجے گئے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری ایک سورة العراف میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَا کہ پہلے جو انبیاء اکرام آتے تھے وہ کسی قوم کے لیے آتے تھے وہ کسی قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ آپ نے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں والے ہمارے لیے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور قرآن جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے جو حق و باطل کو واضح کرنے والا ہے اس قرآن مجید کو پڑھیں اس قرآن مجید کو سمجھیں یقین اللہ رب العالمین میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کیلئے نبی ہے چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو ہمیں انہی کی اتبار کرنی چاہیے نا دن چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے سورة القحف پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خاص طور سے اس کی دس آیتوں کو حفظ کرنا ابتدا کی دس آیتیں اور آخری کی دس آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورة قحف کی ابتدائی دس آیتوں کو حفظ کیا دس آیتوں کو یاد کیا بغیر دیکھے گے سورة القحف کی ابتدائی دس آیتوں کو جس نے بغیر دیکھے گے یاد کیا اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ آخری دس آیتوں کو لہذا العلم کہتے ہیں کہ ان دونوں دس آیتوں کو ابتدا کی اور آخری کی دونوں دس آیتوں کو ایک مومین کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکے دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے لہذا اگر میں اور آپ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورة القحف کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری کی دس آیتیں ضرور بھی ضروری یاد کریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ایک اہم وظیفہ لے کر کے ایک اہم دعا لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں دیکھئے جیسے کہ ہم نے بار بار یہ سنا ہے کہ اللہ رب العالمین مشرق کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالی مشرق کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا خالدن مخلدن فی ابدا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی شرق جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا شرق جیسے گناہ کرنے والے کہ اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرے گا لہذا شرق یہ بڑا سنگین جرم ہے تو اس سے بچنے کی ایک دعا جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا میں اور آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے اور اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تاکہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہمیں دور کریں کیونکہ شرک اخفا من دبیب النمل یعنی کالی پہاڑی پر چڑھنے والی کالی چوٹی سے بھی زیادہ باریک ہے شرک لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں وہ دعا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بکا ان اشریق بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے ان گناہوں کی معفی مانگتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا لہذا یہ بہت پیاری دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعا کو یاد کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں